دوستو پاکستان اور نیدھر لینڈز کے درمیان یہاں پر آپ کو دوسرے ونڈے میچ کی ہائیلائٹس دکھائی جائے گی مگر اس سے پہلے سکور کارڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایک سو چھاسی رنز کا نیدھر لینڈز کی طرف سے پاکستان کو ٹارگٹ دیا گیا اور نیدھر لینڈ کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے شروع سے ہی لڑکڑا گئی نسیم شاہ کے ذریعے سے نسیم شاہ اور ہاریس راوف نے مل کر اوپنر بیٹرز کو چلتا رہا پہلے بیٹس مین نے تین رنز بنایا اور اس کے ساتھی اوپنر نے ایک رن بنایا اور اس کے بعد میکس ڈیوڈ بھی ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور نسیم شاہ نے تو انہیں یہ اتنی کمال طریقے سے بولڈ کیا اور اتنی پیس کے سریعے آج بولین کی مگر نسیم شاہ کے ساتھ ایک نیگٹیو پوائنٹ آج رہا آج پھر سے انہوں نے تین نو بال کارڈ ڈالے ہیں دوستو گزشتہ روز بھی انہوں نے نو بال کی ڈیبیو پر انہوں نے تین وکٹے تو حاصل کی تھی مگر نسیم شاہ نے آج نو بال پر آؤٹ بھی کیا جو کہ انہیں کوسٹلی پڑا کیونکہ اس کے بعد جو ہیں ان کے ہیری کوپر انہوں نے چھے سٹھ رنز کی شاندار انہیں کھیل ڈالی تھی سیلیبریشنز بھی کی کیونکہ شاہین شاہ فریدی باہر بیٹھے ہوئے ہیں انجری کی وجہ سے اوورال پاکستان ٹیم نے آج بہت اچھی ایفٹ دکھائی اور ایک سو پچاسی رنز پر ریسٹ کیا نیدر لینڈز کی ٹیم کو پاکستان ٹیم نے دو کیچز بھی چھوڑے کپتان بابا رازم پچ کا معاینہ بھی کرتے رہے ایک سو تیس رنز پر چھے کھلاری اوٹ ہو چکے تھے اس کے بعد دوستو نائٹ میر بن کر آگے محمد نواز نیدر لینڈز کی محمد نواز نے اپنے دس اوورز میں بیالیس رنز دی اور تین کھلاریوں کو اوٹ کیا تین وکٹیں حضرت سروف نے اس کے بعد دو وکٹیں جو ہیں وہ نسیم شاہ نے حاصل کی تھی دوستو اس طرح سے آل اوٹ کیا اس کے بعد پاکستانی اوپنرز نے بہت مایوس کن سٹارٹ دلوایا فخر زمان جلدی اوٹ ہو گئے ان کا ساتھ دینے والے ایمام الحق بھی جلد ہی اوٹ ہو گئے دوبارہ سے پھر دوستو ذمہ داری آگئی ایک بار پھر سے کنگ کیپٹن بابا رازم کے سر پر جنہوں نے خوب طریقے سے نبائی اور امدہ سٹروکس لگائے کپٹان بابا رازم نے آ کر چھکے چوکے لگائے اور پریشر اتارا اور دوستو شاندار ففٹی سکور کی ستاون رنز بنائے کیپٹن بابا رازم نے مجموعی طور پر جس کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے ایک لمبا شارٹ کھیلتے ہیں محمد رزوان نے بھی کیپٹن بابا رازم کا خوب ساتھ دیا کپٹان بابا رازم تو ستاون رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن دوستو محمد رزوان آج ڈاٹ گئے پچھلے کچھ مقابلوں میں ان کی فارم نہیں اچھی چال رہی تھی لیکن آج انہوں نے محتاط سٹرائک ریٹ کے ساتھ میچ کو فنش کیا اور پاکستان کو ساتھ وکٹوں سے جیت بھی دلائی محمد رزوان نے نہ صرف میچ جتوایا آج دوستو محمد رزوان نے ایک بڑا ریکارڈ بھی عبور کر لیا ہے اوڈی آئی میں پاکستان کے لیے ہزار رنز بھی مکمل کر لیا ہیں تو دوستو آج کے میچ سے کچھ پوزیٹیو چیزیں نکلی ہیں ایک تو نسیم شاہ کی شیئر پیس اس کے بعد کپتان بابر آزم کی کنسسٹنسی جس تقدر وہ کنسسٹنسی کے ساتھ رنز بنا رہے ہیں کپتان بابر آزم کے بعد محمد رزوان کا دوبارہ فارم میں واپس آنا کیونکہ دوستو ان کی فارم بہت ضروری تھی آگے ایشیا کپ بھی آ رہا ہے محمد رزوان پاکستان کی بیک بون مانے جاتے ہیں اس کے علاوہ سلمان علی آگا یانگسٹر جنہیں میچ فینش کرنے کے لیے بیجا گیا تھا دوستو آج انہوں نے فری ہینڈ کھیلا اور بہت لمبے شورٹس بھی لگئے اور آخر پر سب سے امپورٹنٹ بات کہ پاکستان ٹیم کی بولنگ کا آج کا کم بیک ایک سو چھاسی رنز پر ڈیر کیا نیدر لینڈز کو پچھلے میچ میں دو سو اٹھانوے رنز بڑھ گئے تھے تو یہ سب سے پوزٹیو ٹھنگ تھی اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان کو یہ کامیابیاں سمیٹھتا رہے اور دوستو آپ بھی دعا کیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اپ ڈیٹس ہم آپ کو دیتے ہیں یہ تھا میچ کا مکمل ریویو ہوفولی آپ نے انجوائے کیا ہوگا شکریہ